اسلام علیکم کلاس آج ہم کلاس میں پڑھیں گے جو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ کوسٹن سال کرنے کے لیے دیئے گئے تھے ایکسرسائز وان پوائنٹ وان کے کوسٹن باوان کے اس میں ہم نے فائنڈ کرنا تھا آرڈر آف میٹریکس میں اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ کو سمجھاتی ہوں ہمیشہ کہ آپ لوگوں نے چاہے آپ کو ایک کوسٹن آرہا ہے چاہے آپ کو ففٹی آرہے ہیں کوسٹن کسی بھی طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو آپ اسے ایسے ہی اٹیمٹ کریں جیسے آپ اسے پرسٹ ٹرن میں اٹیمٹ کرتے ہیں اور پرفیکشن کے ساتھ لاسٹ میں بھی ویسے ہی کریں جاہے آپ رف پریکٹس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سب سے پہلا کوسٹن ہے سب سے پہلے ہم اس کی روز ڈیفائن کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس کی روز ڈیفائن کریں گے یہ ہر کوسٹن میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایسے ہی لکھ لینا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کولمز کے سپیلنگ غلط کر دی لیکن وہ ابھی میں ٹھیک کر لوں گی یہ ٹھیک ہوگا تو آپ میری غلطیاں جو ہے وہ منشن کر سکتے ہیں کومنٹس میں اب میں نے اس کا ریزولٹ منشن کرتے وقت خیال کرنا ہے کہ میں نے میٹرکس کا نام ضرور منشن کرنا ہے تو میں سیم ویسے ہی اتار رہی ہوں order of matrix A is equal to 2 rows and 2 columns اور پائے آپ نے بالکل ایسے ہی اتار دینا ہے جیسے ہمارے پاس اوپر موجود تھا اسی کا question number second کا solution دیکھتے ہیں میرے پاس matrix جو ہے وہ ہے B is equal to ابھی matrix لکھا جاتا ہے 2, 0, 3 and 5 سب سے پہلے میں اس کے اندر کیا کروں گی سیم وہی طریقہ چاہے میرے پاس جتنے بھی questions آ رہے ہیں سب سے پہلے میں rows define کر لوں گی اس کے بعد میں columns define کروں گی تو میرے پاس دیکھنے کے حوالے سے مجھے فوراں اس کا answer پتا چل گیا ہے کہ میرے پاس اس میں دو rows ہیں اور دو columns ہیں دو طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیم ویسے ہی sort out کرنا ہے ہم لوگوں نے اسے order of matrix is equal to rows by columns اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو result mention کرے گے اس میں سب سے بھی چیز ہم نے کیا خیال میں رکھنی ہے کہ ہم لوگوں نے order of matrix کے بعد کا ہے سی کا ہے یہ matrix کا نام کیا تھا تو یہاں پہ matrix کا نام بھی ہے جو میں نے define کر دیا اس کے بعد اس equal to اس میں دو rows تھی اور دو columns ہیں میرے پاس تو میں نے اس کا result mention کر دیا next آپ میرے پاس اسی کا third question آ رہا ہے اب آپ لوگ confirm کریں third question کون سا ہے third question ہے میرے پاس سی is equal to two and four تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس matrix میں صرف row ایک ہی ہے row زیادہ نہیں ہے لیکن ہر entry کے نیچے اس کا ایک column ہوگا تو یہاں پہ دو columns ہیں جیسے two ایک proper column ہے چاہے اس column میں ایک ہی entry ہے اور four ایک separate column ہے جو کہ column two کہلایا اور اس میں بھی صرف چاہے ایک entry ہے which is column two الاغ الاغ ہی ہوں گے سیم اسی طرح سے solution ہم کریں order of matrix is equal to rows by columns تو اب order of matrix میں کیا نام آئے گا matrix کا c c mention کریں گے آپ یہاں پہ is equal to one row ہے confirm کر لیں اور two columns ہیں تو one by two اس کا کیا بن جائے گا order next میرے پاس ہے fourth question ہے which is d d is equal to four zero and six اب آپ یہاں پہ ہود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ four ایک row کو شو کر رہا ہے zero second row کو six جو ہے وہ third row کو لیکن column یہ ایک ہی بان رہا ہے تو اب مجھے دیکھتے ساتھ ہی پتا چل گیا basic اس کا order میرے پاس کیا ہے three by one کیونکہ three rows ہیں میرے پاس اور ایک column لیکن میں اپنا pattern جو ہے وہ ویسے ہی رکھوں گی جیسے میں نے first question کے لیے رکھا تو same وہی چیزیں میں دوبارہ لکھوں گی order of matrix is equal to rows by columns اب اس کا جو result ہوگا وہ کیسے mention کریں گے order of matrix matrix کا نام آجائے گا which is d اس کو کیے بغیر آپ کا result complete نہیں ہو رہا one two and three تو three آپ کے پاس rows ہیں by ویسے ہی آجائے گا and one تو order ہے matrix t کا three by one اب دیکھیں next ہمارے پاس آ رہا ہے question number five which is e is equal to a b c d e and f اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ کو دیکھنے سے اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ one two and three rows ہیں اور two کیا ہے میرے پاس columns ہیں تو order کیا نکلے گا ذرا پہلے سے revise کریں ایک دفعہ اپنے mind میں کہ آپ کا order کیا نکل رہا ہے order of matrix is equal to rows by columns آپ ویسے ہی لکھیں گے ذرا پھٹا پھٹا سالیوشن آپ لوگ اپنے mind میں revise کریں کہ کیا ہو سکتا ہے تو order of matrix e is equal to three by two اگر یہ میری ویڈیوز میرے کچھ ایسے سرینج دیکھ رہے ہیں جو میرے سے کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو please بغور دیکھئے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں marks نہیں دیتی اگر آپ matrix کا نام mention نہیں کرتے کیونکہ ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ کون سے matrix کا order جو ہے وہ ڈیفائنڈ کر رہے ہیں تو کلاس ایٹ آپ لازمی اچھے طریقے سے دیکھئے گا next میرے پاس question f is equal to two اب یہاں پہ صرف ایک entry ہے جس کے ایک رو بن رہی ہے اور ایک کولم بن رہا ہے تو ابھی جب ہم آگے اگلی ور ایک سائز کریں تو اس میں types of matrices میں بتاؤں گے جس میں یہ کول رو میٹرکس بھی ہے اور کولم بھی لیکن وہ further next والی ویڈیو میں آئے گا تو order define کرنا ہے تو order of matrix is equal to rows by columns اب آپ لوگ مجھے فوراں سے پہلے اس کانس سا گیس کر کے بتائیں order of matrix f yes good f is equal to one by one اب آپ لوگ چھوٹی سی میں نے misٹیک کی ہے اگر آپ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو لازمی اس م یہ میں نے منشن کر دیا کہ یہاں پہ میں نے غلط لکھا ہے نا یہاں پہ مجھے کیا لکھنا چاہیے تھا c one تو آپ لوگ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی اپنی ویڈیوز میں جہاں جہاں پہ غلط ہو سکتا جو students غلط کرتے میں وہ چیزیں last بھی mention کروں گی next میرے پاس ہے g is equal to 2 1 2 3 2 4 and 0 3 5 اب یہ بھی ایک square matrix ہے لیکن 2 by 2 کا نہیں ہے یہ 3 by 3 کا لیکن ہے یہ square matrix 3 rows ہیں اور 3 columns ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 rows mention کر دی ہیں اور 3 columns mention کر دی ہیں same as it is جیزہ کوئی change نہیں آئے same ویسے ہی solution جائے گا order of matrix is equal to rows by columns اور same ویسے ہی میں اس result میں mention کروں گی order of matrix g is equal to 3 by 3 اس میں کوئی change نہیں آئے گا کہ آپ کہ یہاں پہ entries زیادہ ہیں جتنی بھی entries ہوں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑھ ہم نے اس کو count کرنا اس کی rows اور اس کے columns اور اس لکھ دی نا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس ہم اگدم سے پریشان ہوں نیکس ہمارے پاس لاسٹ question ہے اس کا age ہے میرے پاس 2 1 3 0 4 and 6 اب آپ لوگ اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس 2 rows ہیں good and 3 columns ہیں c1 c2 and c3 اب اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں order of matrix rows by columns same ایسے ہی آئے گا اس کے بعد اب اس کے solution میں آپ مجھے بتائیں گے کومنٹس میں کہ کیا آئے گا order of matrix میں کیا matrix کا نام آئے گا اور اس کا order کیا ہوگا یہ آپ نے لازمی کومنٹس میں مجھے شئر کرنا اس کے علاوہ نیکس ویڈیوز میں انشاء اللہ ہم لوگ types of matrices discuss کریں گے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو پلیز لائک شئر اور کومنٹ اور سبسکرائب چینل کو لازمی کیجئے گا تینک یو کیا سوال ک کیا سوال کے